موسیقی موسیقی پاکستان کو اس پی ایسل سے بڑے کچھ نئے نام آنے والے ہیں ان نئے ناموں کے بارے میں تو کچھ بتائیے گا دیکھیں نئے ناموں کی اگر ہم بات کریں آصف اب تک سات میچز ہو چکے آج سے شارجہ میں دوسرے مرحلے کا آغاز ہو رہا ہے جو سات میچز دوبائی انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم میں ہوئے پی ایسل کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ پی ایسل ایک ایسا پلیٹ فارم ہے ینگسٹر کے لیے ٹیلیویجن پر میچز آتے ہیں وہ بلکل لوگوں کی نظروں کا مرکز بنتے ہیں یہ ان کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے اور ہر ینگسٹر کی یہ خواہش ہے شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک اکیسویں کھلاڑی کو امرجنگ پلیئر کے طور پر انکلوٹ کیا اس پی ایسل میں جو اب تک سات میچز ہوئے دو تین کھلاڑی جو ہیں وہ بڑے اُبھر کر سامنے آئے علی شفیق جو کہ ملتان سلطان کے فاس بولر ہیں مین آف دا میچ بھی ہوئے اس کے علاوہ حارس رعوف جو لاہور کلندر کے ہیں اور جن کی ایوریج سپیڈ میں دیکھ رہا تھا کہ ون فورٹی ٹو سے اباب ہے انہوں نے ایک سو سیتالیس کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے گین کی اس کے علاوہ ایک اور لیفٹ آم سپنر جس کا تعلق فاتا سے ہے اور اس کا والد بچارے ٹائر پنکچر کی دکان میں کام کرتے ہیں لیکن وہ لڑکا اتنا ٹیلنٹڈ ہے اس کے گھر والے اسے منع کر رہے تھے کرکٹ نہ کھیلو لیکن وہ آیا ہے عمر خان اور وہ پرفارم ویری ویل فور کراچی کنگز تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ ابتدائی جو مرحلے میں جو سات میچز ہوئے ہیں ان میں یہ تین ایسے ینگسٹرز ہیں جنہوں نے اپنی پرفارمنس کے ذریعے سیلیکٹرز کو اپنی جانب متوجہ کرایا ہے اور کرکٹ کے ماہرین اور ناقدین کو بھی اپنی جانب متوجہ کرایا ہے مرزا صاحب ہم نے دیکھا کہ جو بڑے نام ہیں پی ایس ایل میں جس طرح اے بی ڈویلیرز ہیں جو پہلی دفعہ کھیل رہے ہیں وہ اس طرح پرفارمنس نہیں کر پائے اور لاہور کلندس کی بھی اگر ہم بات کریں تو پہلا میچ اچھا کھیلے دوسرا جیتے تیسرے میں پھر کلیپس کر گئے آپ کہاں دیکھ رہے ہیں کہ کہاں پہ ان کی کمزوری ہے دیکھیں لگتا یہ ہے کہ بدقسمتی لاہور کلندس کا تاقب کر رہی ہے پورے سال وہ ڈیولپمنٹ پروگرام کرتے ہیں ینگسٹرز کو نکالتے ہیں ابھی یہ حارس رعوف کی میں بات کر رہا تھا یہ آسٹریلیا گیا تھا وہ آسٹریلیا میں کھیلا اور جب بھارتی کرکٹ ٹیم آسٹریلیا کے دورے پر تھی تو حارس رعوف نے بھارتی کرکٹ ٹیم کے نیٹ میں بالنگ کی ویرات کولی نے تعریف کی اس کی سپیڈ بڑی زبدست ہے ینگسٹر ہے تو لاہور کلندر کا یہ سیٹ بیک ہے یا تو بدقسمتی ان کا تاقب کر رہی ہے کسی کالے بکرے کو وہ قربان نہیں کرتے اس کا صدقہ نہیں دیتے کوئی نہ کوئی چیز ضرور ہے اب آپ دیکھیں پہلے سیزن میں آسف ان کے کپتان تھے ازر علی پھر اس کے بعد جب ازر علی چلے گئے تو برینڈن میکیلم اب آئیں اے بی ڈیولیز اے بی ڈیولیز ایک بہت بڑا نام ہے انٹرنیشنل کرکٹ کا اب تک وہ ایڈجسٹ نہیں ہو پائیں لیکن مجھے امید ہے کہ یہ تین میچز ہیں ابھی اور ان کی ٹیم کو میچز مزید کھیلنے اے بی ڈیولیز پہ اب کپتانی کی بھی ذمہ داری ہو گئی ہے حفیظ آؤٹ ہو گئے تو وہ ہمیشہ سے اچھا پرفارم کرتے رہے اے بی ڈیولیز اچھے فخر زمان بڑا ٹیلنٹڈ پلیئر ہے لیکن جس طریقے سے وہ آؤٹ ہو رہا ہے سوہیل اختر کے ساتھ پارٹنیشپ ہوتی ہے پھر لاہور کلندر جو ہے اگدم سے بیٹھ جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں ان کے ہیڈ کوچ آقب جعوید کو دیکھنی ہوں گی اس ٹیم میں پوٹینشل بہت ہے رانف آواز صاحب کہہ رہے تھے کہ اس مرتبہ ہماری ٹیم جو ہے وہ ٹروفی تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرے گی دعا کریں کہ ایسا کوئی سلسلہ ہو کہ ان کی ٹیم آگیا ہے کیونکہ ان کے فین فالوئنگ بہت ہے ان کی آپ دیکھیں بہت زیادہ فین فالوئنگ ہے ہم ڈے فرس کی بات کریں تو اناگرل سیرمنی جو تھی اس دفعہ بڑی کلر فول تھی آپ سمجھتے ہیں کہ جو پچھلی پی ایسا تھی اس سے بہتر تھی یہ سیرمنی دیکھیں آصف میں تینوں پی ایسا تھی اس سے پہلے کر چکا ہوں دوہزار سولہ سترہ اور اٹھارہ کی لیکن اس پی ایسا کی جو تقریب تھی میں کہتا ہوں کہ اتنی زبردست تقریب تھی کہ جس طرح کے گرافکس تھے جس طرح کی ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ایکسلنٹ اور ٹیلیویجن پر اگر دیکھیں تو اس کا حسنی دوبالہ ہو جاتا تھا تو بہت زبردست تقریب تھی آپ دیکھیں کہ اگرچہ پٹ بول نہیں آئے امریکن سنگر لیکن پاکستانی سنگر نے اپنے فن کا جادو جگایا اور جو ایک نیا سٹائل تھا پاکستانی کلچر کو انہوں نے روشناس کرایا کہ ڈھول لے کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں ٹیموں کے لیے انہوں نے ٹیموں کے پرچم لگائے ایکسلنٹ جس طریقے سے اس کو کیا گیا تھا میں سمجھتا ہوں اس کی رہرسل میں بہت زیادہ وقت لگا ہوگا لیکن یہ تقریب دیگر تین پی ایسل کے مقابلے میں ایک بڑی یادگار اور منفرد تقریب تھی اب پاکستان کرکٹ ٹیم کافی عرصے سے ایک جینون فاس بولر کو جو ہے وہ مس کر رہی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہاری سروف ایک پروسپیکٹ ہو سکتے ہیں چانسز ہیں ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے ہاں کوئی یانگسٹر آتا ہے تو ہم اس کو اتنا زیادہ اوپر چڑھا دیتے ہیں جب عمر اکمل آئے تو ویرات کولی سے ان کو ملانے لگے محمد آمیر آئے ان کو وسیم اکرم سے ملانے لگے تھوڑا سا ہم انتظار کریں یہ ٹیلنٹیڈ یانگسٹر ہیں ان میں پوٹنشل ہیں ان کو سپورٹ کی ضرورت ہے اور سپورٹ اسی صورت میں ملے گا جب ہم ان سے بہت زیادہ توقعات وابستہ نہ کریں جب ان سے ایکسپیکٹیشن بڑھ جاتی ہیں تو پھر ان کی پرفارمنس جو ہے وہ اس ڈاؤن فال کی طرف چلی جاتی تو میں سمجھتا ہوں یہ ہاری سوہل میں پوٹنشل ہے اور بھی ابھی یانگسٹر پر نظر ڈالنی ہوگی جو اسے پی ایس ایل میں جو مزید میچز ہوں گے اس میں ایکشن میں نظر آئیں گے میں سمجھتا ہوں پاکستان میں بڑا پوٹنشل ہے دیکھیں نا پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ نہیں ہو رہی تین مارچ دوہدار نو کے بعد سے کوئی کرکٹ سیریز نہیں ہوئی پاکستان میں لیکن اس کے باوجود ٹیلنٹ سامنے آ رہا ہے پی ایس ایل کی دریافتی حسن علی پی ایس ایل کی وجہ سے فہیم اشرف نظروں میں آئے پی ایس ایل کی وجہ سے شرجیل خان نظروں میں آئے یہ سب ایسے کرکٹرز شرجیل تو چلے گئے لیکن یہ ایسے کرکٹرز ہیں کہ یہ شاداب خان پی ایس ایل سے نظر آئے ان کا خوشاف سے تعلق راول پنڈی میں آ کر کرکٹ کھیلے اور پھر اس کے بعد جس طریقے سے انہوں نے کامیابی کی منازل تہہ کی مجھا اچھی طرح سے یاد ہے سیکنڈ پی ایس ایل میں جب وہ پریس کانفرنس کیلئے آئے کوئی نہیں انہیں جانتا تھا لیکن میں انہیں جانتا تھا کیونکہ وہ انڈر نائنٹین ورلڈ کپ میں پاکستان کی نمائندی کی کرسک کر چکے تھے بنگلہ دیش میں پھر میں نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ یہ شاداب خان ہے ینگ پلئر لیکن he has come up to the expectations اب تک یہ شورٹر ورزن میں آئے ہیں لیکن ان کو اب لانگر ورزن میں اور ونڈے میں بھی اپنی سلائیتوں کے جور دکھانا ہوں گے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئیٹا گلیڈیائٹرز بڑا اچھا پرفارم کر رہی ہے آپ عمر اکمل کی بات کر رہے تھے عمر اکمل بڑے اچھے ٹچ میں نظر آ رہے ہیں ان کے پاس بہترین موقع ہے کہ وہ قومی ٹیم میں دوبارہ اپنی جگہ بنا سکتے ہیں دیکھیں اس وقت میڈل آرڈر میں سلوٹ تو خالی ہے اور پاکستان کرکر ٹیم کے کوچ بھی کہہ چکے کپتان بھی کہہ چکے کہ پی ایس ایل کی پرفارمنس کو وہ مانیٹر کریں گے عمر اکمل کی خوش قسمتی ہے کہ وہ جس ٹیم میں شامل ہے اس کے کپتان سرفراز احمد ہے اور سرفراز احمد کی ریکمینڈیشن بھی بڑا کاؤنٹ کرے گی آپ اس کا سٹرائک ریٹ دیکھیں اب تک دو میچ کھیلا ہے ایک سو باون کا سٹرائک ریٹ ہے عمر اکمل کا ایک میچ اس میں چھکا لگا کر اننگ شروع کی اور چھکا لگا کر اننگ ختم کی اور جس طریقے سے وہ پرفارمنس دے رہا ہے ایک سو انیس رنز اب تک بنا چکا ہے میرے خال میں عمر اکمل پر سب کی نظریں میری کل اس سے بات ہوئی وہی کہہ رہا دعا کریں کہ بقیہ میچز میں پرفارمن کرو لگتا ہے وہ جو ایٹیٹیوٹ کا اس کا پرابلم تھا اس کو اس نے سالف کر لیا ہے اس کے فادر ان لوگ عبدالقادر نے بھی اس کو یقینا بتایا ہوگا کامران اکمل نے بھی بتایا ہوگا بہت پوٹینشل ہے بڑا ٹیلنٹڈ پلیئر ہے جس نے آپ دیکھیں نیوزیلنڈ میں اپنے کرر کے پہلے ہی ٹیسٹ میچ میں سینچی سکور کی اور ایسے کھلاڑی پاکستان کرکٹ کا اساسہ ہے سرمایہ ہے ان کو صرف ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے اگر عمر اکمل کو پراپر طریقے سے ہینڈل کیا جائے اس کا ایٹیٹیوٹ کا پرابلم ختم ہو جائے وہ کرکٹ پر کنسنٹریٹ کرے تو آئی تنگ میڈل آرڈر میں اس سے اچھا بیٹسمن اور کوئی نہیں ہوگا اب تک جتنے میچز ہوئے ہیں وہ اراؤنڈ جو ایوریج بنتی ہے وہ آپ بتا بھی رہے تھے مجھے جس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ جو پہلے باری کر رہے ہیں بیٹنگ کر رہے ہیں جو بھی ٹیم باری کری ہے اس کو ایج مل رہا ہے یا چیزنگ میں ایج مل رہا ہے کیا سمجھتے ہیں دیکھیں آصف اگر اب تک جو سات میچز ہیں اگر ہم ان کا جائزہ لیں دو ہزار پانچ رنز مجموعی طور پر سکور ہوئے ہیں سات میچز میں دو ہزار پانچ رنز اور اگر آپ ان کا ایوریج نکالیں کیونکہ چودہ ایننگز بنتی ہیں تو جو ایوریج بن رہا ہے وہ تقریباً ایک سو بیالیس رنز پر ایننگز کا بن رہا ہے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں اب تو آپ دیکھیں کہ ونڈے کرکٹ میں چار سو رنز بن رہے ہیں تو ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں لوگ یہ توقع کر رہے ہیں جس طرح آئی پیل میں ہوتا ہے کہ دو سو سے زیادہ رنز بنے جب تک چھکو چوکو کی برسات دیکھنے کو نہیں ملے گی شائقین کرکٹ کے لیے کشش کا سبب نہیں ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً یہ ایک بڑا امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے شارجہ میں آج سے میچیں شروع ہو رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ شارجہ میں کیونکہ شارجہ کی وکٹ بیٹنگ پیرڈائز کہلاتی ہے بیٹسمنوں کی جنت اور ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کے لیے آئیڈیل ہے تو آج جو میچیں شروع ہوں گے جس طرح سے آج ملتان سلطان کا مقابلہ ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے میچ کے بعد کیا سیچویشن بنتی ہے کس طریقے سے وکٹ کا بیہیوئر ہوتا ہے اور کس طریقے سے بیٹسمنٹ ڈومینیٹ کرتے ہیں بہلا آپ نے ملتان سلطان کی بات کی تو آخر میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ ملتان سلطان ایک نئی منجمنٹ کے ساتھ اس مقابلے میں آئی ہے پی ایسل فور میں آئی ہے ملتان سلطان کو آپ کیسا ریٹ کر رہے ہیں ساری ان کی منجمنٹ کے بعد ان کی جو پلیز ہیں اس کو آپ کیسا ریٹ کر رہے ہیں دیکھیں آسف ملتان سلطان کو اس پی ایسل میں سب سے تجربہ کار کرکٹر شوئب ملک کی خدمات حاصل ہیں جو کپتانی کر چکا ہے جو شروع کیپٹن ہے جو سیال کوٹ کی ٹیم کو کامیابی کی راہ پر گامدن کر چکا ہے جو کیریبین پریمیر لیگ میں بہترین پرفارمنس کر کے من آف دا ٹورنمنٹ ہو چکا ہے تو شوئب ملک کی موجودگی میں اور پھر شاہد آفریدی بھی جوائن کر چکے ہیں ملتان سلطان کو محمد عرفان بھی ہیں علی شفیق ان کا ینگ سٹر جو آیا ہے اور جس طریقے سے علی ترین ملتان سلطان کے اونر ہیں انٹریسٹ لے رہے ہیں وہ خود بھی کرکٹ کھیلتے رہے ہیں کالیج لیول پر انہوں نے ایک ڈیولپمنٹ کا پروگرام بنایا ہے ساؤت پنجاب میں میں سمجھتا ہوں توقعات ہیں نئی ٹیم ہے نئے ایک بینر تلے آئی ہے نئی کٹ ہے اس کی تو مجھے تو توقع ہے کہ آگے کی طرف جائے گی ملتان سلطان شکریہ بھی ہم مرزا اقبال بیگ بہت بہت شکریہ آپ کا ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہم مرزا اقبال بیگ کے ساتھ بات کر رہے تھے اب تک جتنے میچز ہوئے پی ایس ایل میں ہم نے ان کے اوپر بات کی آنے والے راؤنڈ کے اوپر بات کی امید کرتے ہیں کہ آپ اس کو انجوائے کریں گے اور مزید فن اور انٹرٹینمنٹ کے لیے دیکھتے رہیے سپورٹس فیویہ تری سکسٹی